اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر علی ساجد اللہ کے نام سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کرونا کے بیکڈروپ میں اس کے تناظر میں محسوس کیا کہ پاکستانی عوام میں شیطانی وصف سے شاید بڑھ رہے ہوں شیطان شاید ان کو مایوز کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو ہم نے امید پھیلانے کا سسلہ شروع کی ہے مشہور شاعر احمد فراز نے ایک شیر میں کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے ہیں تو ہمارے حصے کی بیزے پروفیسر شمعہ یہی ہے کہ لوگوں کو امید کا چراغ دلائے جائے اس کے لئے طریقہ واردہ جو ہم نے اختیار کیا پاکستان کے چیدہ چیدہ لوگوں کو نامنے پردو کر رہے ہیں اپنے سکوڈیو میں آن لائن ان کی زندگی کے حالات پوچھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں تبدیلی کے علم بردار ہیں ان میں سے شاعر ہیں عدیب ہیں رائٹر ہیں بیروکریٹس ہیں پیسٹرز ہیں یونیورسٹی کے وائس چانسلز ہیں دینز ہیں اور یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے تہین کشنا کچھ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کی ہے آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس پنجاب کے ایک بہت بڑی ریورس تھی جس کی ہسٹری سو سال پلس پر محیط ہے اس کے ون اف دا فاؤنڈرز چینج اجنٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز جو ایکس وی سی ہیں یونیورسٹی ویٹنری سائنسز کے وہ آج ہمارے ورچول سٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر صاحب ویلکم اینڈ سلام لیکو پروفیسر صاحب ایک روایتی پروفیسر تو ہیں ہی ہیں جنہوں نے تحقیق میں اور تعلیم میں بڑا کانٹریبیوٹ کیا اور اچھے ایڈنسٹیٹر بھی ہیں جنہوں نے نئے تجربے کیے اور یونیورسٹری ویٹنری سائنسز کو کسی دمانے میں گھوڑا ہسپتال کیا دیتے پھر کالج آف اینیمل ہیس بینڈری آ گیا اتفاق سے میرا سکول جو اس کا ساتھ تھا تو ہم بچپن سے اس کا نام گھوڑا ہسپتال سن رہے تھے اور آج یہ دنیا کی ایک بہترین اینڈسٹری میں ٹرانس رام ہو گیا ہے جب ڈاکٹر صاحب نے چار سمالہ تھا وائس چانسلہ تو چھے ساتھ سو سکول تھے اور ایک پروگرام تھا صرف ڈاکٹر صاحب اس کو درجنوں پروگرام پر لے گئے اور ہزار ہاں سٹوڈنٹس اور آج ان کے لگائے بوٹے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو روشنیں پھیلا رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ صرف پروفیسوروں کو ملتا ہے یہ میں بہترین میں بھی آپ کی طرح بائی چوائس پہ ایڈوکیشن میں آیا ہوں یہ نہیں آیا کہ کچھ اور نہیں یہاں پہ پڑھائی میں آ جو نہیں اور پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ہائی ٹیک کریم جو کسی زمانے میں خالی مقابلے کی امتحان میں جاتی تھی یا سرویسز میں جاتی تھی وہ اب تیچنگ میں بائی چوائس آ رہی ہیں جاتی زندگی پہ سوال کریں گے سماجی ایشیوز پہ پونٹ ایو لیں گے ڈاکٹر صاحب اس کو گٹائرمنٹ کے کئی سالوں کے بعد بھی سوسائٹی کے لیے بہت انویویٹف اور بڑے مدرت فکر عمل سے بھرپور پر پروجیکٹس کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں گا کہ اپنا سٹارٹ کریں ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے تھے اور کب سٹارٹ ہوا اور جو غلط ازمشن پاکستان میں ہے کہ ڈیفنس کے لوگوں کے اللہ نے سب کچھ دینا ہے کیا آپ کا تعلق بھی اسی سسلہ شجرہ نصب سے تھا ڈیفنس گروپ سے کچھ برائے کھڑ کے بات کریں چپانا آپ نے کچھ بچوں کو آپ نے خوبت یقین دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نرسل چپانے والی بات ہے یہ ہے جی کہ جو ہے نا فرسٹ آف تا لارس سینچوری نائنٹین فورٹی فائی مائنٹین نائنٹین فورٹی فائی میں میں گجرات کے پاس ایک ویلج ہے کالرہ کالرہ ٹھیک ہے کالرے ہیں ایک کالرہ کلاہاں ہے ایک کالرہ را والا اور ایک کالرہ پنواندہ جہاں پہ سبھی اہانم تھی اچھا جو کالرہ کلاہاں ہے i belong to that کالرہ اچھا میں نے جو پرائیمری سکول کی ایجوکیشن ہے i got from that school پرائیمری سکول جو وہاں پہ تھا کالرہ کلاہاں میں اچھا دیورنگ دس پیڈید آف ٹائم پرائیمری ایجوکیشن کے دوران اور we used to sit on the tarts کے اوپر بیٹھ کر کے ہم نے ایجوکیشن حاصل کی اور typical جو اس وقت village کا ماحول ہوتا تھا اس کے بیچ میں ہم نے ایجوکیشن حاصل کی باز کا tarts نہیں بھی ہوتے تھے زمین پہ بھی بیٹھتے تھے اور پھر وہ مرگا بننا آف ٹریچے بیٹھ دے ہاں جی جو آف ٹریچے بیٹھ جاتے تھے ہاں جی تو یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت کوئی ایسی کچھ formality بھی نہیں تھی سیدھا سیدھا محول تھا بڑے حرام سے جو ہیں آتے تھے سکول میں آ کر کے مار وار کھا کے چلے جاتے تھے سٹیچر سے لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ definitely ہوتا تھا سبھی کو جنہوں نے مار کھائی جو اس کے بعد پانچوی جماعت کا امتحان دینے کے بعد وہاں پہ آئی سکول کوئی نہیں تھا ہمارے گاؤں سے تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر آئی سکول تھا تو میرے پیرنٹس نے مجھے وہاں پہ داہل کروا دیا جب وہ یہ ہوتا تھا کہ صبح و سویرے ہم سردی ہو گرمی ہو جانا ہوتا تھا سکول میں اور پھر دوپیر کو چھٹی کر کے واپس آنا ہوتا تھا جب واپس ہم گھر میں آتے تھے تو گھر میں کچھ جانور بھی رکھے ہوئے تھے بینسے وارا یہ وہ ان کا چارہ کاٹنا ان کے لیے ارینجمنٹ کرنا ان کو نہلانا ان کو لک آفٹر کرنا قربانی کے لیے جانور رکھے ہوتے تھے ان کو لک آفٹر کرنا ان کو بارچرائی کے لیے لے جانا دیز وار در نارمل روٹین میٹرز جو کہ سبھی ینگ سٹر جو ہے وہاں پہ کیا کرتے تھے اور نو بڑی ایور ایک روٹین تھی جو کہ چل رہی تھی اور بڑی اچھی چل رہی تھی جس میں ہمیں کھیلنے کا بھی موقع ملتا تھا جس میں ہمیں دوڑنے باگنے کا بھی موقع ملتا تھا جس میں ہمیں انیمل سیکالوجی ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملتا تھا فار اگزامپل ایک میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ فیٹ ٹیل دنبا جس کو کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں نے رکھا ہوا تھا تو وہ دنبا جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ کچھ نراز ہو گیا مجھ سے تو میں آگے آگے جا رہا تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس نے مجھے اٹک کر مار دی ای فیلت ایڈ اجا گرا تو اس کے ساتھ ہی جو آنا پھر مجھے گزایا میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اجا جب میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو وہ ایسے اس نے شکل بنائی ایسی شکل بنائی لے گا اور مجھے پھر بڑا ترس آیا لائک ویسے پرٹسٹ کیا اسے اتجاج کی ہوگا آپ پہ لیکن وہ جیسے نہیں ایک بندہ بڑا سوری فیلت کرتا ہے کہ میں نے میں نے مارا کیا ہویا تو اس طرح کر کے تو پھر ایک بیانس تھی that was very popular with me اچھا وہ ایک سٹیج پہ آ کر کہ پیرنس تھا کہ یہ جو نا اب اس نوٹ بیٹ پروفیٹیبل تو اس کو بیش دیتے ہیں جب بیش دی اور مجھے پتہ چلا کہ کسائی اس کو لے کر کے جا رہے ہیں تو i followed that my father followed me جب وہاں پہ جا کر کہ میں نے کہا یہ بانس میں نے نہیں جانا سراٹرز جانے تھے ultimately my father اس نے زیادہ پیسے انہوں نے پیسے دے کر کہ then what we got تو وہ بانس واپس لے کر کے آئے آپ کو جزباردی مطلبس کی اس بانس کے ساتھ دو گئی very beautiful very beautiful اچھا تو اچھے دودھ دینے والے جانور کرتے تھے ان کی production ان کی fat مکھن ویڈا بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا کرتا تھا اچھا وہاں سے جب میں نے میٹرک کا امتعان کیا پاس ہائی سکول سے تو then i got the possibility of coming to lahore میرے سب سے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ نے رکھری کر احمد کرے وہ وابڈہ میں انجینئر تھے تو میں ان کے پاس چھوٹیاں گزارنے جب میں وہاں دیکھا میں نے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پروس میں ایک ڈاکٹر صاحب سینئر ویٹنری ڈاکٹر وہ رہتے ہیں اور بڑی ٹھاٹ سے گاڑی پہ آتے ہیں گاڑی پہ جاتے ہیں اور اس طرح کر کے جانا that attracted me a lot میں نے ان سے کوئی ڈسکیشن وارا کی ultimately i made up my mind کہ i'm going to join this profession اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے ہماری والدہ صاحبہ she died in 1960 جب میرے امتحان کے ریزلٹ آنے سے پہلے جو انہا وہ دنیا چھوڑ گیا ان کا خیال تھا کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے لیکن تو دنیا میں نہیں تھی she could not push me so میں نے یہی تہہ کیا کہ میں جو انہا ویٹنری ڈاکٹر بنے پیرنٹ سے بات فادر سے بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے then i came to lahore ویٹنری کالج 1960 میں وہاں پہ آگر کہ میں داہلا لیا جو سنت نگر میں تھا جی سنت نگر جس کو کہہ رہے تھے اس کی بات کر رہا جب وہاں پہ داہلا لیا تو it was four and half year program اور ڈگری ملتی تھی bachelor of veterinary science was affiliated to university of punjab aswakir na punjab university ke sath imtahan waara sara kuch alhamdulillah i qualified from there in 1965 or then i went to faesilabad agriculture university for master degree program وہاں پہ 66 میں master degree میں نے جائن کی اور 68 میں qualified کیا جائر during this period of time i was working i was studying in medinary college lahore to i was a normal student پہلے 10 15 students جاتے تھے pass ہونے والے annual میں پہلے میں ہوتا تھا پہلے جو بھی چینج چینج مائی لائف وہاں پہ ہمارے میرا استاد ڈاکٹر منزور رحمد قریش جو کے پہلے وائس چینسل بنے یو آس کے اب ان کے پاس when i started studying میں i don't know what he signed me because یہ ایک teacher کے خوبی ہوتی ہے کہ وہ hidden potential جو تے ہیں وستو ٹھوٹنٹس میں ان کو جاگر کر کے ان کو پالش کر کے سامنے لے آتے ہیں اور اس کو پالش کر کے آگے لے جاتا ہے اس کو انکریز کرتا ہے محسل کرتا ہے یوٹریس کی پانچ قسم ہوتی ہیں ان ڈیفرنٹ آنیمل اچھا تو میں نے لٹریچر میں دیکھ کر چھے لکھ لیں پانچ مجھے چھے لکھی اچھا گیم دی ریمارک ایکسلنٹ اور باقی جو پانچ میں نے لکھی تھی اس میں میرا پوائنٹ گلت تھا سو اس گلت پوائنٹ نمبر کار لیا لیکن جو ایکسلنٹ ساری مارک یعنی وہ تیپ آف ٹیچر باقی لکن نہیں اور جب میں ان کے اگزام آجاتا تھا تو جو میرے سینئر سٹوڈنٹ تھے جو پی ایج سٹوڈنٹ تھے وہ مجھے اران ہو کر کے دوکتے تھے کہ ڈاکٹر ہی 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 سٹوڈ پی دوکتے ہی پی سٹوڈنٹ پی آنٹ پی اس آنٹ خان کی حکومت آخر دوکھا جی نائنٹین سٹی ایٹ میں ہمارے یہاں پہ جو نیو کیمپس ہے اگری کلچھ یونیورسٹی کا اس کا جو نا فاندیشن لائنگ سٹون جو نا یہ دونوں تشریف لائے اور لا کر کے انہوں نے وہاں وہاں پارٹسپیٹنگ دائر فانکشن تو وہ دیکھا سارا کچھ جو نا اور پھر ایک کرنل مسہود تھے ویٹنیری انہوں نے ریٹائرڈ سینئر انہوں نے پھر جو ہے جو ہے پروجیٹ ڈیریکٹر اس پورے جو نا کنسٹرکشن وڈا کروائی اور بڑا اچھا کیمپس بن گیا ہے سکسٹی ایٹ میں کوالیفہ جب میں نے کیا تو ڈاکٹر منظور صاحب وانٹڈ ویری مچ that i should join the university لیکن there are certain hurdles جس کی وجہ سے میں فوری طور پر جائیں نہیں کر سکا میں اس وقت تا خیر پور میریس میں my eldest brother جن کی پہلے میں ذکر کر چکا ہوں تو میں ان کے پاس چلا گیا ان کے پاس جا کر کے تو i was just quote ڈی جی ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا تاکہ وہ قلعہ دیکھیں اور جو بھی اس جگہ کی مشہور جگہ تھے ان کو دیکھیں تو in the meantime some of my class fellows friends they were working in blochistan کوئٹا انہوں نے مجھے خاطر لکھا کہ آپ یہاں نزدیک تو آئے ہوئے آ جاؤ میں آ کر مل جاؤ میں کہ why not تو میں خیر پور سے کوئٹا ان کو ملنے چلا گیا ٹرین کے اوپر اب جب میں وہاں پہ گیا تو ایک دو دن بعد کہتے ہیں کہ why don't you join here ہم آپ کو جائن کوا دیتے ہیں میں نے کہا چلو فارق تو ہیں تو شروع کر رہتے ہیں تو انہوں نے جا کر کے ڈریکٹ ریٹ میں وہ جو بھی application کرنے کرانے تھی کر کر آکے ultimate order آگے جی محمد نوازی appointed as veterinary officer in سبھی جا یہ ویڈی انٹریسٹنگ بات ہے کہ سبھی you know hardest ہے شہر پاکستان کا چلو ٹھیک ہے میں جب سبھی پہنچا تو لکلی وہاں پہ ایک میرے senior veterinarian تھے ڈاکٹر راجہ عبدالکیوں he was living over there and he was in charge of hospital and he was living all alone in a very big house تو راجہ صاحب نے کہا کہ جی نواز ایسے کرو کہ ہم دونوں کٹھی رہ لیتے ہیں اس گھر میں I was happy مجھے تو آہ اچھی company مل جائے senior بندہ مل جائے جو مجھے guide کر سکتا ہے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اچھا آہ ڈاکٹر صاحب انٹریسٹنگ رہی اس environment میں گرمیوں کے دوران ہم نے کوئی دو foot جو ہے نا وہ sand نیچے بچائی ہوتی تھی اور کوئی تین یا چار پنکھے اور خاص کی ٹٹیاں سارا لگا کر کے ہمارا گزارا ہوتا تھا چار دگری جاتا ہے سنٹی گریٹ گرمیوں میں پلس جی پلس جو پانی تھا ہم گڑوں میں رکھتے تھے تھا کہ تھنڈا ہو جائے استعمال کرنے کے لیے نہانے کے لیے اس طرح کر کے جب time which I spent in Siddhi was memorable time I have had the opportunity of working in the field in vaccination of the animal treatment of the animals اور پھر dealing with the human also جو جہاں پہ جو وہاں پہ سردار ہیں ان کو deal کرنا ایک اپنا انداز ہے اور میں چونکہ ان باتوں میں believe نہیں کرتا تھا تو اس سے کچھ complications پیدا ہوتی تھی پھر مجھے ایک دفعہ ڈیرہ بگٹی جو کہ disturb area تھا وہاں پہ transfer کروا دیا گیا لیکن luckily I did not go there my assistant director he managed to keep me in Siddhi اور بلکہ وہ مجھے الٹاوس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو ہے سیبی میں 20% extra loss ملتا تھا لیکن میری جو نئی appointment ہوئی اس میں 40% ہو گیا تو monetary مجھے gain rather than loss تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جانا بڑی رحیم مجھے جو 20% ڈال کر کے اور پھر ٹریولنگ بڑا یہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسے ان دنوں میں مل جاتے تھے اور جو جو ہے نا مجھے جو 20% ڈال بھی ہوتی تھی بھی 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 بسیار کرتے ہیں جب بھی گاراناAAAAAA مجھے لے کیا تھا تھی اللہ 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 علیہ وسلم طرف یہ ہے کہ وہاں پہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں ادھر ادھر ٹریول کرنے کا بیورو کریٹس کے ساتھ میڈیکل ڈاکٹرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا وہاں پہ سبی میں تھیٹر چلتا تھا اس میں جو آفیشل سے وہ بڑے خوشی سے جاتے تھے اور وہ ہر سال ایسے گندم کاٹنے کے موقع پہ آتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی کھڑی گندم جائے بیج دیتے تھے پہدار تھیٹر یہ وہ انٹریسٹنگ جو یاداشت رہا ہے کہ یہاں مجھے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک میں نے بہتا ہے بلکل ہوتا ہے ابھی بلکل ہوتا ہے ہمارے عظیم جو صوبہ ہے بلوچستان ان کی خاندانی روایہ ہے ان کی مہمان نوازی ان کی وزاداری ویلیو سسٹم یہ عظیم روایہ تھا ہاں ملے ہیں بلوچستان ہمیں فقر ہے اس میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے بہت ایسے قومی ڈھارے میں آ رہا ہے تعلیم کی وجہ سے اور میں اس کا بھی تھوڑا شیئر کروں گا وہ ملہ جو ایک جس میں آئی وز ڈوئنگ ڈا آنسمنٹس اور سارا کو ہم نے آرگنائز کیا اچھا پھر جو آپ مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں نا ناکھ صاحب the people were really poor really poor اور جب میں جاہ کرتا تھا villages میں تو وہ مہمان نوازی ان کی اتنی تھی کہ مجھے کالی چاہ دیا کرتے تھے دودھ نہیں تھا اس میں ڈالنے کے لیے شکر نہیں یا چین ہی نہیں تو وہ کالی چاہے میں ہاس کے پی لیا کرتا تھا کیونکہ ان کوٹسی دیر کنڈیشن خیال آپ کی کوئی خوبت کام ہوئی ہے ابھی چالیس سالوں میں آپ کے آپ نے نوڈ کیا سبی کے ارئے میں میرا خیال ہے کہ things are getting better and better with the ماشاہ اللہ جب وہاں پر سبی نے محلوات سے پارے میں ایک سبی بڑے ایکسپرین از ہوا شکر میں ایک جب وہاں پر سبی پر بڑے کشکوڈ رسائی چٹر disease control scheme bhagnari improvement scheme hospital almost all the activities which are being run by the department I was taking care of all those activities that exposed me a larger experience اور یہ جو experience میں نے وہاں پہ گین کیا that has been you know I would say a touch of light for me throughout life throughout life I had always on the back of my جو experience میں نے وہاں پہ گین کیا اب تعلیم تردریس میں کیسے آیا تعلیمی مداروں میں کیسے ہوئی اب ہی کمی کرو دائٹ انٹر نوپنگ پینٹر کیسے ہوئی ہے ایسے ہوا کہ 1971 میں جب وان یونٹ بریک ہوا تو اس وقت جہنا ہمیں ریپیٹریٹ کیا گیا اپنے اپنے سوپوں میں اور ان دا میر ٹائم جو ڈاکٹر منظور صاحب کوشش کر رہے تھے میری اگری کچھ یونیورسٹی میں اپوائنٹمنٹ کی وہ میچیور ہو گئی سادش کا امیام ہو گئی ہو گئی سادش نہیں کہوں گا اس لیے کہ he was doing it on the merit positive positive it was academic اس نے ڈاکٹر صاحب کا یہ سوچ تھی کہ یہ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے یہ اچھا جانا چلے گا ڈپارٹمنٹ میں اور اور when i joined the department he was so much confident in me had confidence in me کہ مجھے وہ کہنے لگے جا ہوای کلاس لے کر لو جا کر کے یعنی i right away started with the graduate and the postgrad classes and i could deliver it in the way that everybody was satisfied ڈاکٹر صاحب یہ ہے لیڈر کا اچھا لیڈر کو ڈھونڈ کے تیار کرنا یہ leadership development program ہے اور نظر شناس جو بندہ ہوتا ہے وہ leadership potential کو identify کر کے وہ دھکا دے دھگیتا خود ہی چڑھ جائے گا اور آپ دھکا دی اور آپ پوڑی چڑھ گئے کر گئے اب وہاں پہ جو جو جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا نا فائنل یور میں اسپیشلی ورنری کالیج میں تو اس وقت گراؤن میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایسے خواب آتے تھے کہ i should have a lab جس میں میں بیٹھا کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ lab دے دی when i band the department مجھے بہترین lab مل گی بہترین آپ سے شیئر کروں گا as a student ڈاکٹر منظور صاحب took me and ڈاکٹر شیاب ویر اکولیگ تھے ہمیں پشاور لے کر گئے فارس ریسرچ انسٹیٹوٹ دکھانے کے لیے وہاں پہ ہمیں انہوں نے ایک اپریٹر ایسا ڈیمانسٹریٹ کیا کہ آپ ریبٹ کے جو باڈی میں اپریٹر سارا نوٹ کر جب میں واپس آیا i was living in the hostel at that time hostel میں بیٹھے میں سوچ رہا ہوں کی یہ کیسے بنایا جا سکتے ہے بڑا کامن ہے جگہ پاکستان میں اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی ریسرچ میں میں نے بہت زیادہ استعمال کی ریبٹ بھی کی اس طرح آئیٹی آئیملز آئی جب جو ہے یہ میں کر رہا تھا وہ دیکھ کر آئی میں اپریٹر دیکھ رہا ہے تو اپریٹر میں 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 بہت کر دیزائن کیا اس کو درائنگ پہلے میں نے اس کی بنا درائنگ بنا کر صبح میں چلا گیا بازار میں وہ چیزیں جو چاہیے تھی میں وہاں سے خرید کر دیا اب انسٹال کر دیا تو مجھے تھرمو سٹیٹ چاہیے تھا میں نے کسی اور اپریٹر اس کا نکال اس میں لگایا اس طرح کر اس کو میں نے فنکشنل بنا لیا لیکن جب میں اس کے اوپر دل نکال کر کے لگاتا تھا تو کام نہیں کرتا تھا ایک دن ڈاکٹر منجو سا کہ چلو میرے سامنے آج کرو میں نے ان کے سامنے جب کام ہمارے ہمارے گراف ایسے 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 بہت زیادہ چل رہا تھا اور بڑا سٹرونگ قسم کسی ڈاکٹر صاحب اسی وقت ہمارے گاٹ اپ ون ڈاکٹر کارنل مسعود اور ان کو بلا کر دیکھیں یہ لڑکے نے کیا بنایا ہے چیز سامنے جیسے سامنے جیسے ہمارے ہمارے سامنے چلتا رہا سلسلہ وہاں پہ 1973. 1971 میں میں نے یونیورسٹی جائن کی. 1973. I was getting an opportunity. اور وہ opportunity کیا تھی کہ my two brothers, they lived in Copenhagen. One of them, Copenhagen میں, Denmark میں. Copenhagen, Denmark میں. اور میرے بڑے بھائی جو تھے he was visiting Pakistan. تو مجھے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو. میں نے کہا ایسے جاب کر رہا ہوں and looking for some scholarship I could get that. تو کہتے ہیں why don't you come with me اور آ کر کے ٹرائی کرو وہاں پہ. میں good enough. میں نے یونیورسٹی سے چھٹی لی. چھٹی لے کر کے میں بھائی کے ساتھ Copenhagen چلا گیا. جب Copenhagen جا کر کے the first let's say few days I went around سادہ کنٹری کنٹری سائید ایک وہاں پہ ویٹنیرین تھے ایک دن ان کے ساتھ پریکٹس پہ چلا گیا. پریکٹس میں دیکھا جو بھی جس طریقے سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور مجھے بڑا پسند آیا کہ Mercedes گاڑی میں وہی پہ فون آ رہا ہے وہی پہ اٹینڈ کر رہے ہیں وہی پہ ڈیریکشن چینج کرتے ہیں اور جہاں پہ کوئی کیس ہوتا ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جا شام کو جب میں گھر آیا تو میں نے سوچا کہ بات یہ ہے کہ میں پیسے تو کمار ہوں اسے ویٹنیرین اگر میں پریکٹس شروع کر دوں تو منی میکنگ گوڈنارڈ بھی سامنے بک فرمی لیکن میرا رات تو پی ایسی کرنے کا ہے لہٰذا میں نے اسی رات بیٹھ کر کے وہ جو تھی لائنز ٹرین کی بس کی لائنز سارا میں نے اس کو سریڈی کر کے مار کر کے تو تیار کر کے رکھ دیا کہ صبح ہم گوئیم تو دی یوریسٹی دی نیم آف دی یوریسٹی تھی وہ شروع کر دیا جو ہیں چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر یوریسٹی جا کہ وہ بھی میری زندگی کسی حبان کی درسا پھر جب میں اکی اگرہ وہاں پر ایک پھر دی میں نے ایک بجے وہاں پہ پہنچا تو اب یہاں پہ بڑے دیان سکننے والی بات ہے ایک بجے when i knocked at the door ریکٹر was waiting for me he opened the door for me i went inside ریکٹر صاحب نے میرا اوورکوٹ پکڑ کے تو اتروایا مجھے اتروا کر کے وہ میرا اوورکوٹ جہاں وہ علماری میں لٹکایا مجھے بٹھایا بٹھا کر کے مجھ سے بات کرنی شکی اب that was something so surprising from me کہ ایک head of an institution اتنے بڑے اخلاقی بات کر رہا ہے i carried that message throughout my life خیر اس کے بعد ان سے بات جی دو کہتے ہیں کہ well i cannot help you you got to go to the director of the institute of pharmacology and toxicology ایک جن انہوں نے فیبر کر دی وہ یہ تھی کہ phone کر دیا ہے کہ یہ ایسے ایسے لڑکا ہے پاکستان سے that he is coming to you for this purpose that was a big fever which he did was کہ پھر مجھے پوچھتا ہے do you know the way to that place میں نے کہا نہیں شریف آدمی نے کوٹ نکالا کوٹ نکال کے پکڑ کے کھڑا ہو گیا میں نے اس میں بازو ڈال کے کوٹ پہنا جو اور کوٹ تھا پہن کر کے پھر میرے ساتھ باہر آیا آ کر کے مجھے راستہ سمجھ آ کر کے دنی میں لے گا so that is the way the senior people the people sitting at the helm of affair ان کے اخلاقیت ایسے ہونی چاہیے یہ ایمپتھی ہے there's no sympathy یہ ایمپتھی ہے not at all not at all that that was just you know the routine matter پھر وہاں سے میں جب director of the institute کے پاس پہنچا تو he was waiting for me Mikkelsen professor Mikkelsen تو professor Mikkelsen کہتا ہے کہ well still dr Falk is in class when he gets back i'll take him to you you can wait for him in my room i used to smoke at that time اچھا وہاں پہ سگرٹ کی سگرٹ کی سگرٹ آفر کرنا جو نہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی تو professor Mikkelsen he is he's dead now تو اس نے مجھے سگرٹ آفر کی میں پروفیسر صاحب بیٹھ کے سگرٹ پی اور اس کے بعد well نواز this is time now let's go downstairs ہم نیچے چلے گے جا کر کہ پروفیسر فلک راسموسن سے ملے پروفیسر فلک راسموسن سے وہ مجھے چھوڑ کے تو پروفیسر مکلسن چلا گیا اور راسموسن اب وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہم باتیں کر رہے ہیں ساری سارا وہ مجھے بندہ یہ چل سکتا ہے اپنی یہ سری میں جا نہیں سارا بیٹھے بیٹھے ایک ہوتا ہے نا کہ کوڑ کوڑ آز بے میں کوڑ بیٹھے بیٹھے کام کرنا ہے تو ہی بلانٹیر آپ میں پروفیسر 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 میں نے کہہ گوڑ ایک بیٹھے وہاں بیٹھے ایڈوکیشن فری ہے آپ پروفیسر پروفیسر جو بیٹھے اس لیے میرا تو خرچہ ہی کوئی نہیں تھا سوائے اس کے آنے جانے کے وہاں پہ میں نے کام شروع کر دیا جب میں وہاں پہ گیا تو پتا چل گیا کہ میں پہلے کیا کام کر چکا ہوں کس طرح کام کر چکا ہوں جو ہے کالوج بھی میرا کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے تو دیت ڈیسیڈی ڈیوٹلائز دیت ایکسپیرینس ہے خیر جب میں نے کام شروع کیا تو اس کے بعد آفٹر منتھ دیت ایکسپیل ڈیفکل ڈرگ کلور پر مازی تو وہ بھی میں اس کے اوپر کام کر کے اس کی بڑی 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 زبدست قسم کا اس کے کرنے میں آپ کتنے سال لگے پی ای ٹی ختم کر اچھا اب جی جنا پہلے تین ماہ میں تو وہ جیسے نہیں کہتے کہ کلمیں پڑھنے چھروکا دی ہے تو وہ نواز کہ انہوں نے کلمیں پڑھنے چھرو کر دی ہے دی کھٹ سی می ورکنگ دی کھٹ سی می ایفیشن کھٹ کھٹ مین دی جیشن اور ہرڈ دی جیشن دی کھٹ سی آل دی انٹریس سی لی ای ای نواز نواز سپورٹ تو انہوں نے فوڈ اگری کلچھر اگری اگری کلچھنیزیشن کو یہ لکھا کہ ہمارے پاس ایک فیلو ہے اس کو فیلو شپ دی جائے ساتھ انہوں نے اگری کلچھر یونی ورسٹی کو دیکھا کہ اس کو فیلو شپ دے دیں تو اب کوئی اتراز تو نہیں ہے فیلو شپ ملنا ایک بڑی آنر کی بات ہوتی ہے اب جب وہ مجھے انہوں نے اوارڈ کر دی فیلو شپ تو یونی اتراز کر دیا that was 1974 میرا پروفیسر کہتا جاؤ جا کر کہ یونی ورسٹی کے ساتھ معاملات پہلے سیتل کر پھر واپس آج پھر 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 میں پھر 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 مجھے ایسے 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 جو میرے ساتھ کام کرنے والے تھے ٹیچر پروفیسر لیب اسسسٹنٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ان کے دوستی ان کے ساتھ آنا جانا سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے طلقات تھے اور جو مجھے ہم بہت اچھا ٹائم میں وہاں پہ گزارا اور جو میرے پروفیسر تھے پہلے تو جو بہت کول پلے کر رہے تھے پھر وہ پاکستان کے بارے میں اس کے بارے میں اس بات کرنی پھر اکر کو ریسرچ کے بارے میں بات کرنی تو وہ ہم نے کر لینی وہ یں پھر جانا میں نے اپنے کام میں چھو جانا وہ چلا جاتا تھا جس دیت روٹین ایوری مارنگ ہی مارنگ 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 ہی مارنگ اس کے بعد جو انہوں نے ایسے کرنا جب بھی کبھی باہر جانا تو مجھے ساتھ ساتھ جانا جو اور دوست تھے وہ بھی جب کہی جاتے تھے دنمارک میں در در فر ایک و знаком بہت سانسان کی мир وہ مارنگ وہ شکریng بلکہ ان کے ساتھ جانا کرنا ان کی فیملیز کے وزٹ اچھا ایک بڑا انٹریسٹنگ جو ہے نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں وہاں پہ ایک جگہ ہے اپنا ناردن ایریا میں ڈنمارک میں we went to visit an old lady اور اسے یہ پتا تھا کہ پاکستان سے یہ بندہ جو آ رہا ہے اس نے شراب نہیں پینی تو وہاں پہ she cooked the dinner for us جب ہم وہاں پہ گئے کھانا کھانا شروع کیا تو وہاں پہ it's a routine کہ آپ تعریف کرتے ہیں کھانے کی کھانا بھی اچھا بنایا ہوا تھا وہ محترمان ہے جب میں تعریف کر رہا ہوں تو then she came up کہتی ہے کہ it was very difficult for me to find right meat for you so it was a horse meat i could buy for you so i was given horse meat for that dinner تو یہ اس طرح کی باتیں جانے وہاں پہ انٹرلیشیا میں بھی بڑا اسبکستان تاجکستان میں کھایا جاتا ہے یہ اجازتہ مسلمہ کھانے کی ڈاکر صاحب یونیورسٹی آپ نے آپ ہیں لاہور کے چینج ایجنٹی نیورسٹی آف ویٹنری سنجری میں آپ نے کمال کر دیا آپ نے ایک اپنے انویشن کے اس پہ آئے تاکہ ہمارے بچوں کو بہتے ہیں کہ ایک بندہ کیسے چینج لاسکتا ہے ایک بندہ سارے شخص کو تباہ تو کر سکتا ہے مچار بھی سکتا ہے جی اب مجھے آپ اگریکلچر یونیورسٹی سے نکلنے دیں تو فیام براہ ہلا سمارت گودر گیا اگریکلچر یونیورسٹی میں جو ہے نا آئی دی لٹھا رسائشت ورک آئی دی بیری کروز انٹریکشن بیتا فارمسیوٹیکل انڈسٹری میری جتنی سرچ سی تیتہر سپورٹی بیتا فارمسیوٹیکل انڈسٹری میری لیبز ور سپورٹی بیتا فارمسیوٹیکل انڈسٹری پاکستانی انڈسٹری نے مجھے لیبز بنا کے دی لیبز کو اپریٹ کر کے دی اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی سرکاری جو ہے نا گرانٹ لے کر کے نہیں بلکہ پرائیوٹ سیکٹر نے میری سپورٹ کی رسرچ کوئی سرچ پیپر تی کوئی چھیک کتابیں دیں اس طرح کر کے اللہ کا شکر ہے کوئی سینکڑوں کے ساپ سے گرانٹ لے کر کے ساپ سے پیش ڈی سٹوڈنٹ تی لہذا وہاں پہ آئی ایڈا لڈا کانٹیبیشن اور اردہ فائنل سٹیج مرکے پہ آئی ڈی پارٹمنٹ ڈا یونیورسٹی تو آفٹر پاکستان نے آپ کو دیکھیں اوارڈ بھی دیئے تھے میں نے فارم مجھے کہ وہ کون کون سے اوارڈ ہے اوارڈ جو پاکستان گورنمنٹ ایک تو تھا عزاز فضیلت ماشاء اللہ جو کہ آہ ٹیچرز کا آوارڈ سپیشل ہوتا ہے ٹیچنگ میں ایکسلنس کا اچھا اس کے بعد ایک پرائیڈ آف پرفارمنس تھا جو کہ میری سرچ کے بارے میں تھا کہ جو اب میں نے انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن کر کے وہ کی تھی اس کے بعد ایک اور پریزیڈنٹ سے شیڈ مجھے ملی تھی وہ بعد میں جب میں لاہور میں تھا اس وقت اچھا جب وہاں پہ یونیورسٹی میں میں نے پانچ میں کمپلیٹ کیا اپنا جو تھا کیریئر دو سال وہاں پہ تھا تو ان دو مین ٹائم یہ جو انا پوسٹ ایورٹائز ہوئی یونیورسٹی ویٹنری آنیمال سائنسز کے وائس چانسٹر کی ای اپلائیڈ فر Joonis بریوں 29. جو ایڈرکہ جو رہے تھے تو میں ہوں گ کے شرم شیخ ایجپ میں تھا فار ایéں کانفرンس myself and my missus we were there to attend a conference i came to know that we are going to have interview تو میں نے call back کیا میں نے کہا میں نے آپ کو بتا کر گیا ہوں i'm outside the country کہنے لگے جب آپ آئیں گے تو پھر interview آپ کا لے لیں گے اچھا میں ایک اور interesting بات آپ کو بتا دوں کہ میری missus she retired as a dean professor a chemist basically جب بھی میں کہیں پہ کوشش کرتا تھا وائس آسر لگنے کی تو جیسے کہتے ہیں دعا مانگتی تھی یا اللہ بندہ یہ وائس آسر نہ لگے and there was reason for that in 1991 i got bypass surgery and she thought that i will not be able to that i stress تو اس کو جو نا life slow رکھنی چاہیے جو administrative stresses آپ برداشت نہیں کر پائیں گے دل کے معاملوں کی وجہ سے یہ بھی دل کا معاملوں کی طرز ہے تھا basic اچھا تو جب شرمش شیخ سے ہم واپس چلے رہے ہیں تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم نے پہلا روزہ جو ہے مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں افتار کرنا ہے اور الحمدللہ ہم first روزہ جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ گئے پہنچ کے تو first floor جو ہے خانہ کعبہ کا اس کے اوپر بیٹھے ہیں افتاری کا وقت ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ باقی مسلمان بھائی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے نا ہم شیئر کر رہے ہیں سمو سے یہ what's up we are sharing تو in the meantime my wife says at the time of تاری یا اللہ اس بندے کی بڑی خواہش ہے کہ وائسٹار سے بن جائے اس کو وی سی بنا دیں اچھا یہ یہ ترکیہ ثانیہ بھلا ہو گیا فائنلی ترکیہ اچھا when we arrived تو آ کر کے پتا چلا جی آپ کا انٹریویر 29 کو i was in pharmacy میں وہاں پہ مطالن گیا ہوتا پنجاب انیورسٹری میں وہی پہ فون ہے جی آپ کو جانا گورنر سا بلا رہے ہیں میں نے کہا یہ آج ہوں گا کتنے بجے پانچ بجے آج جنرل خالد مقبول بہت حالی انسان بڑے نفیس انسان ہے بہت بہت دوست پنجاب پر سر سید ہے بیسی کے لیے سید بلکل میں اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کروں گا جب پھر کہتے ہیں تین بجے آج میں گاڑی لی تین بجے وہاں پہ پہنچ گیا ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہ جنرل صاحب اس ویٹنگ فر می ہی کیم فرور فم در ٹیبل اب ان کا بھی اخلاق دیکھیں آ کر کے مجھے ملے مل کے کہتے ہیں ڈیکٹر نواز گورنمنٹ اف پنجاب اس ڈیسائیڈ تو پوائنٹ یو از ویس چانسل اوڈی انیورسٹی ویڈی انیمل سائنس سائنس آن یو میرٹ ساتھ وہ اکونے میں اشارہ کیا کہ آج بیٹس ہیں وہاں پہ ماری کوئی آدھا گھنٹہ ون ٹو ون ملاقات ان کے ذہن میں جو بھی گائیڈ لائن جیسے سوچتی انہوں نے شیئر کی میرے ذہن میں جو تھی وہ میں نے شیئر کر دی وہاں پہ بالکل ایک فرینک ماحول میں میں بھی مجھے کہتے ہیں کہ آج نہیں جائن کرو آپ مندے کو جائن ٹھیک ہے مندے کو جائن کر لوں گا مندے کو میں جائن کر لیا جائن کر کے تو کام شروع ہو گیا جو پہلا مجھے یاد پڑھتا ہے مو ہم نے سائن کیا جو وہاں پہ پروفیسر سے بہن آئے میوجل ریسرچ جو نا پراجیکس کا اس کے بعد جب میں نے سارا اسیس کیا میں نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹی کی لینڈ اسیٹس کیا ہیں یونیورسٹی کے باقی اسیٹس کیا ہیں ساری چیزیں جو رہا میں اپنے ان کو جب دیکھا کہ ہمارے سٹوڈن سٹرنگ تقریب ساڑھے چیز سو ہے ڈگری پروگرم ایک ہے اور ایک ڈگری پروگرم سے جلتی ہوتی یونیورسٹی تو ملٹی ڈگری پروگرم ملٹی ڈسیپنری چیزیں ہوتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ایک اور میں یہاں پہ مینشن کروں گا کہ میں جاتے ہی اپنی سکسیشن جو ایور ڈورنی چھلو کرتی میں پک اپ دو سینیر پروفیسر ان کے اوپر میں جو ہی کنس سکسیشن فوکس ملٹی دور پہ لیڈرشپ ڈیولپ کر رہے ہیں باپ ملٹی بات کون ہونا ہے یہ میرے ذہن میں تھا میرے بات کس ہونا ہے اور آئی کن فرینک لی ٹل یو ڈاکٹر طلز نصیر پاشا ماشا اللہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں مانتے ہیں یہ بات ہے جب میں نے پروگرام نے شروع کر دی سب کو ساتھ لے کر نئی فیکلٹی بنا دی نئی پروگرام شروع کر دی ہے اور جیسے میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ all the پروگرام but primarily focused to take the country towards economic improvement for example دیری ہے دیری سیکٹر ہمارا جو ہو ہو چاہیے فیچری ہے پولٹری ہے چاہیے سب چیزیں بڑی تشنا تھی اس وقت جی 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 وائیڈ لائف ہے یہ ہو چاہیے اور پھر ساتھ جب میں نے دیکھا کہ پہ پہ جس کا ہم نے نام راوی کیمپس رکھا تو وہاں پہ ہم نے سارے جو نہ پریکٹیکل کرنے کے لیے جو اسٹیبلش کرنے شروع کر دی پولٹری فارم اف ریفرن ٹائٹس اس کے بعد دیری فارم دیری پروڈکشن جونٹ جہاں پہ دودھ کی پروسیس نیوٹریشن سائٹ کے اوپر نیوٹریشن فیڈ مل اور پھر دیری فارم دیری پروڈکشن جونٹ میں نے بتا دیا اس کے علاوہ شیپ گوڈ فارم فش فارم وائل لائف ایریا پھر جو تھا ٹریننگ آف ڈاگز ٹریننگ سینٹر فرد ڈاگز پھر جو تھا وہاں پہ یہ برڈز ہوتے ہیں یہ ساری جو ٹریننگ سٹوڈنٹس کے ٹریننگ پروگرام کے لیے ساری چیز نے کی وہاں سو در دی کن ہے ان ہینڈ آن ٹرین اور اس پیٹر آف ٹائم جو کہ میں پانچ سال وہاں پر رہا اللہ کا شکر ہے کہ سارا ایک بیس جو آنا وہ بن گیا کہ ہم نے کس ڈیریکشن میں جانا ہے کون کون سے ایریاز کو ہم نے جو ہے کرنا ہے پھر وہاں سے آنے سے پہلے میں ایک بہت بڑا پراجیک ریسرچ پراجیک بلکہ ڈیویلمنٹ پراجیک بنا کر دیکھ گیا پی سی ون اس کا تو وہ شگر آباد میں نائنٹی ایٹ کرو کا وہ گیا تو ہماری یونیورسٹی اس وقت one of the best یونیورسٹی ہے یونیورسٹی ویٹری کھائنسی ڈاکٹر صاحب میں ایک میں ٹروک رہا ہوں کرونا کا مطلق یہ کہا جاتا ہے غیانو وائیتی طریقے سے یا وٹیور ان پاملی کی چندگار سے نکلی جو ایک پرند ہے یا جانور ہے میمل بھی ہے تو آپ کا کوئی کانٹری بوشن ہے کرونا کے ویٹنری ڈاکٹر کا بھی رول ہے اس کو پریونٹ کرنے کی فیوچر میں اس طرح کی انفکشن جو پھیل اس کو کیا رول ہو سکتا ہے زونارٹک ڈیزیز کو کہتے ہیں یہ جہاں تک کرونا بیٹ یا اس کا سور سا یہ ابھی لیکن اس میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گا بڑے پرائیڈ کے ساتھ کہ مائی سٹوڈنٹس وار ورکنگ وار ورکت ورکت می ون اف دیم پریزنٹ ڈیو کے ڈکٹر منیر اس نے فارمکالوجی میرے پاس کام کیا تھا تو وہ اس وقت ایسی ویکسین ڈیو کر چکا ہے جس نکی ڈیو ایچ ڈیو والو نے اپروو کر دیا فار ٹرائیلز ڈیٹ ایچ 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 دوسرا ایک سٹوڈنٹ میرا ہے جو ہے نسٹ میں پچھلے دن آیا تھا ٹی وی اخبار میں بھی جو ہمارے سائنس ٹکنالوجی کے منسٹر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے سائنس دان انہیں ایک کٹ جو ہے ڈیاغ نوست وہ سستی تیار کر لیا تو وہ علی تھا ون آف میرے سٹوڈنٹ ہو دی ٹرائیل موسک میں بھی ہوتی ہے کوئی میکرو بالوجی میکرو اچھا سبجیکٹ اس کے آگے بہت ساری برانچ چیز ہیں پاکستان میں سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کوئی ورالوجی ڈپارٹمنٹ کوئی انفیکش ڈیزیز کو رکھنے کے لیے بیولوجی میکرو بیولوجی ورالوجی سرجن اور آرڈنری ڈاکٹر کیا مل کے آپ ایسا پون بنا سکتے ہم ڈیفرنٹ کر پائیں بجائے سے ایک آرڈر آتا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے زوم اٹھو ہوتا ہے مارکٹ میں کھل جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں اگر پالسی میکرز آپ جیسے ٹیکنو پیٹے ہوئے ہیں اپ لوگوں سے کیا روح رہا ہے ان لوگوں پیس 2009 سیاتل امریکا وہاں پہلی پہلی ہی تھی ون ورد ون ہیلت جس کا ماتو یا اس کا مین ابجیکٹی یہ تھا کہ تمام سائنس دان جو ہے ان کو مل کر صحت کے لئے کام کرنا چاہیے اب luckily during this period of time یو اس میں ایک بی سیفٹی لیول 3 لیب ایک جو پاس میں ہوئی ہے اس کریس میں ہوئی ہے کرونا کریس ہاں جی اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور that is one ہیلتھ لیب سے مراج یہ ہے کہ اس میں پیپل دیفرن ڈسیپلنز دیکھ جس میں انوائرمنٹ بھی ہے جس میں میریکل بھی ہے جس میں میکرو پالوجیس بھی یہ یہ سارے مل کر کہ وہ پہ جو ایسے ایسے کام کریں جو کہ قوم ممول کے لیے فائدہ من ہو اور دیگنوست میں جو یہ بی اس لی پیشنٹ اسی طریقے سے جو سستی بن گئی ہے لہذا یہ چیز اگر ہمارے سائنستانوں کو موقع دیا جائے ان کو موقع کون دے گا مسئلہ تو ہے کہ یہ وزیراعظم دے گا صدر دے گا ہائی کور دے گی آرمی دے گی کون دے گا موقع یہ بات میں تو نہیں پتا اور کیوں نہیں ہو رہی یہ نسط میں جب علی نے وہ کٹ بنا لی یہ اپروچ منسٹری آف ہیلتھ ان کا ڈرگ ریگلیٹری پاکستان ڈرائپ وہاں پہ اپروچ کیا اچھا انہوں نے شرائط لگا دی اور اس کے بعد یہ اپرویل کی سیج کے پر پہنچ ہمارے بیوروکریٹک چینلز ہیں اگر چیزیں چلتی ہیں اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مجھے بیوروکریٹک چینلز کی وجہ سے سوڈ ہوا کیونکہ میری سپیڈ تو ہاں میں آئی آئی وانٹ کو لائک جنو کہہ کہہ گار سپیڈ روکیٹ روکیٹ ڈیزل ڈاب مرد ڈالا 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 اللہ شکریہ جاتے کل کام آج ہو جائے جائے اب اس پسلے حال کو ون آپ جیسے آٹھ دیکھ آپ جیسے دس بار تیکنی کل بڑ پیرا مرد میرا مجھے گر بار جیسے ملد کہ کنی بور کیا ٹھائی ہوا جاس لگ صورie سیلیکٹڈ الیمینیشن آف الیٹ آف دے کنٹری اللہ نہ کرے الیٹ آف دے کنٹری اگر لیٹ ہو جاتے ہیں جن کو بنانے میں پچاس سر نیشن لگاتی ہے پیسہ سائنٹس، انجینئرز، ہائی ٹیک پروفیشنلز ملک پیچھے وہ بچے نائبو بھنگے سب سہارا کنٹریز کی طرح ہم تو پیچھے چلا جائیں گے پتنی طور پر چلا جائیں گے اب سیلیکٹڈ الیمینیشن آف دے کنٹریز کی طرح دلیرازم کو پروچ کریں بیروکریٹ کو بائی پاس کرکے آپ کو پابلز دے دیں آپ کو اختیارات دے دیں اور ایک آریٹر بٹھا دیں یہ جو آپ بٹے کر رہے ہیں these are all doable as a vice chancellor میرے پاس یونیورسٹی کی جگہ تھی 275 acres جو کہ یہ آشیانہ کے لیے یہ جنیا ہے اپنا ساد رفیق کا جو ہوسنگ سوٹی اس کی بیک سائٹ پہ تھی ویری پرائم لینڈ ویری پرائم لینڈ اچھا ای تھاٹ کہ یہ جو 275 acres اپ لینڈ ہے یہاں پہ بائیو ٹکنالوجی پارک بنائے جائیں درس اب this has been my dream throughout my life اللہ اللہ علیہ وسلم کرے گا 1987 میں میرا ڈریم یہ شروع ہوا ابھی آج تک یہ پورا نہیں ہوا ڈریم کیا تھا کہ پاکستان اپنی ویکسین خود بنائے پاکستان اپنے ڈائیگنوستر کو خود بنائے پاکستان اپنے جو ہے یہ therapeutics بائیو therapeutics خود بنائے اچھا میں نے ساری انڈسٹری کے ساتھ تیہ کر کے یہ ڈاکٹر پاشاویرہ دیرال witness to it کہ ہم نے وہاں پہ یہ تیہ کر لیا تھا کہ we are going to establish بائیو ٹکنالوجی پارک میں نے شہواز شریف جو اس وقت وزیراعہ تھا ان کو invite کیا یونیورسٹی میں for the opening of that بائیو ٹکنالوجی پارک اچھا وہ جب میں اس کی بریفنگ دے رہا تھا اور اس کا map دکھا رہا تھا تو کہتے ہیں yes i know that مجھے اس وقت کھڑکی کے یہ گگڑ بڑھا ہے خیر مجھے یہ بتایا گا کہ یہ جوہنا سی ایم سا پندرہ منٹ کے لیے آئے یہاں پہ he spent one and a half hour in the university وہاں پہ اتنی اتنی چیزیں زبردست تھی dogs trained for everything snuff یہ سنف کرنے والے ڈاگ جو ہے trace کرنے والے اور جو watch dogs variety of training جن سارا کچھ چل جاتا breeding وہ ڈیر گنڈا اچھا اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا جی کہ ایک بیورکریٹ نے کہا کہ آپ جوہنا he wants وہاں پہ on the side جوہنا آپ ان کو ڈیماؤس جو میں نے وہاں پہ on the side جا کے بتایا کہ اتنے billion ڈالر annually ہمارے بچیں گے اگر ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اتنے billion ڈالر کی export کی possibility ابھی بھی ہو سکتی ہے ابھی بھی ہو سکتی ہے ہوا یہ کہ کچھ دنوں بعد ایک بیورکریٹ نے مجھے پروچ کیا کہ جی وہ جگہ تو government کا بڑے important کام کے لیے چاہیے اس کے بدلے میں آپ جو انسی جگہ جہاں بھی لینا چاہتے ہیں اچھا government لینا چاہے تو میں تو نہیں stop کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو government تھے i was not government میں نے try کیا لیکن no it did not work پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے پانچ billion جو ہے ناور پیہ یونیورسٹری کو دے دیں جو ڈالرمنٹ فنڈ اور جو باقی زمین میں نے کچھ مارک کی یہ مجھے دے دے ایک ہزار اکٹ کفہ میں وہ دے دے برحال ultimately یہ تیہ ہوا کہ یونیورسٹری کے جو ہے روپے روپے دیں گے as endowment fund اور اس طرح کر کے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نیکس ٹرم جو ہے وہ مجھے نہ ملی تاکہ یہ بیسی جہرہ بیچ میں سے نکل جائے جو کہ اتراز کرتا ہے اب وہ جگہ government کے پاس چلی گی تو جو کہ میرا خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا ابھی یہ جو کوروڈ کے دنوں میں یہ جو کرونا کے دنوں میں میں نے ایک گروپ بنایا آپ نے یہ جو دوست ہیں کوروڈ پر کام کر رہے ینگسٹر اور ان سے میں نے سب سے جو اس گروپ میں شامل ہو گئے یہ ویٹس ایپ گروپ تھا میں نے کہا کہ بھئی بچوں this is my dream آپ لوگ انہیں میرے یہ dream پورا کرنا ہے کہ پاکستان میں we should have biotechnology development such a way کہ we are producing our own biotechnology products اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نئی جنریشن جو اس کو آگے لے کر کے چلے گی اچھا coming back to the university اب university میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے program نے شروع کر دیئے اس طرح کر کے وہاں پہ اچھا اور بڑے program تھے for example ایک that was bigger program اور جو جہاں زیب سیو سو کے سیکٹری لائف ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن اور دو تین میٹنگ بھی کہ جو نیشنل ہارس ان کٹل شو ہے وہ پتہ پی جو یونیورسٹی کے پاس جگہ ہے وہاں پہ ہم اس کا بند غص کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہاں تک ڈسکس کیا کہ پتہ کی اس ایک ریل پہ آج پہ آج پہ آج پہ جگہ آج بھی میں کہتا ہوں that's an ideal place for having horse and cattle show اور وہ جو ہماری ایک کلچرل اکٹیویٹی ہوتی تھی horse and cattle show پہ which is missing that should be rejuvenated اور وہ دوبارہ ہو سکتی ہے that is possible وہ پہ سارا کچھ بنایا جا سکتا ہے if the government has the will to do that ڈس منٹ میں آپ وہ بتائیں کہ آپ نے اس چھوٹے سے کو transform کیسے ورڈ کلاس میں کیسے دیا چیدہ چیدہ نسخہ بتائیں تاکہ میرے جیسے جاہل بندہ بھی سکھ کیا جو میں نے یہ کیا جی کہ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ایک سکوزر ایسے کہ میں نے بچوں کو سکول سے انوائٹ کرنا ملک کے اوپر اور جو آرٹسٹ ہمارے تھے مرحوب تارک عزیز صاحب تشریف لائے اور اس طرح کر کے بڑے آرٹس وہاں پہ آتے تھے تو وہ میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ جہاں بیٹھے ہیں اس کا نام بتائے پھر میں نے کہا کہ اس کا نام آپ میرے بات کہتے جائے میں کہتا جاتا ہوں وہ کہتے جائے اس طرح سے بچوں کے ذہن میں چیز ہیں جس کا دوسرا نام ہے آٹ ریچ پروگرم رائٹ ایک اور انٹریکسن بات ایک بندر نے مجھے آ کر کہ بتائی جی میں ریلوی سٹیشن میں اترا رکشے والے کو میں نے کہا کہ جی میں گوڑا ہسپتال جانا تو کہتا نہیں جی وہ تو یونیورسٹری بن گئی ہے وہ تو میں کو یونیورسٹری لے چلتا ہوں شہو رہا چکا تھا اور اس وقت اللہ کا شکر ہے میرے پیوڑ میں جب میں آ بیوڑی سیکنڈ سو فر ریسرچ پوڈکشن باز کنسر ریسرچ کے ماملے میں در اونی ون پوڈکیشن میں جائن اور 2010 میں آ کر کے ریسرچ نمبر ٹوال ٹوال کنٹری سو فر ریسرچ پوڈکیش کنسر پوڈک سیکر یعنی ایٹی سیکنڈ سے اور اس کے لیے جو ہے وہ بھی میں آئی اپریشیئٹ می فیکلٹی میمبر میں نے شام کو چکر لگا کرنا دیکھنا کو لیب کھلیا اس میں جا بیٹھنا گمشپ لگانی فسیلی ٹیٹیٹ کرنا اید والے دن اید والے دن لوگ جو ہیں وہ لبارٹی میں کام کر رہے ہیں would you believe that آپ نے جنونی پیدا کر دی جنونی محول بنایا تو جنونی پیدا ہو نہیں لگ گے جنونی میں بگر ترکی نہیں ہوتی جنونی جو بیٹھتا وہ مشاہ چیلن زون میں رہتا اس کا مسئیبت ہی ہے اچھا پھر ایک ٹونٹی پیدا ہاسپیٹل جو ہیمین ہاسپیٹل ہم نے پتوکی میں بنا دیا تاکہ لوکل ایریا جو ان کو اس کا فائدہ ہو رہے تو مجھے خالص دودھ نہیں ملتا تھا لاہور میں شروع کر رہا وہاں پہ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیٹیو چیپر دودھ رکھ لیا فالدہ فیکلٹی میمبر بہت زبردست دودھ وہاں سے آتا تھا پھر وہ سارا جاتا ہے فر پروسسنگ تو اس طرح کی چیزیں اچھا میرے بات پاشا صاحب نے بہت زبردست کام کی نا میرے بات جہاں پہ چھوڑا اس کو بہت آگے لے کر گئی انہوں نے صحیح آگے لگائی ہے انہوں نے آسلا فضائی کرتے رہے ان کے حق دیتے رہے تیم جل پر چلتی ہے اچھا اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ سٹاف سوسیشن اور دوسرے جو ہیں سٹاف سوسیشن وہ میرے پاس آ کر کہتے ہم آپ کے پاس کیا مطالبات لے کر آئے آپ تو ہمارے کہنے سے پہلے سارا کچھ کر دیتے ہیں اور کبھی مجھے اچھا ایک جو سب سے انٹریسٹنگ بات ای شیئر ایک دفعہ مارے سٹوڈنٹ جانا انہیں پروٹیسٹ کرنا تھا میرے خواہ پروٹیسٹ کرنا تھا اس بات سے کہ پتو کی میں شفٹ ہو جائے تو کہتے تھے ہم نے نئی شفٹ ہو چھ 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 مجھے پتا چاہتا کہ سٹوڈنٹ جانا انہوں نے اس وقت کی اور میں نے کہا کیا کر رہے ہیں وہ پیچھے سڑک جا اس پر بیٹھے ہو گئے میں وہاں جب گیا دیکھا ان کو تو مجھے کوئی غصہ ہے مجھے ان سی بات ماننی پڑی میں نے کہ چلے سال چلے جانے اور بڑے رام سے بیٹھے ہوئے سڑک بھی ایسی آواز سڑک نہیں ہے اس کو پر بیٹھ ہوئے رام سے کوئی نعرہ نہیں کوئی کچھ سمپلی سٹی یہ جو آپ نے کی سٹوڈنٹ میں انڈیوز کی یہ ان کی سکل کوئی موٹیویشن پہ کوئی بلکل لیکچر ان کے سپیشل لیکچر ہوا کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ کچھ میں جمعہ پڑھنے کے لئے نکلا ہوں اس طرح ان کو جوہنا ادھر لے کر جانا پھر یہ ہے کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بہت ساری بات ہوتی مجھے جب یہ پتہ چلا کہ پھر میں نے پابندی لگا دی کہ پانچ سے کم جانا کوئی نہیں بیٹھ سکتا اور اس سے کچھ سینئر فیکلٹی میمبر نے بات کی لیکن میں نے کہ کہ آپ کی بیٹی ایسے بیٹھی ہو اس طرح سے کی روایات کی بہالی کے لیے آپ نے پانچ میں رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی باردہ کوئی ایک اور بات بتاو دی ایسی بہت بہت کمال ہے وہ بہت 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 ہمیں ایک دو چیزیں بتاتے ہیں چار پانچ میٹ میں بس آخری ہے ایسی آپ کے سامنے دو ہزار تین یا دو ہزار دو میں بنی اب ماشاء اللہ ایسی کانٹریبوشن بیانڈ ڈاؤٹ ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ کانٹریبوشن بہت بڑھ ہے اب لیکن دنیا میں تعلیم کے فروغ کے لیے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بہت تیز ہیں فنلینڈ کی مثال لینے ہم تبدیلوں میں بھی بھی پیچھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک سیکنڈ یا تھرڈ ویو اف ریفارمز کی ضرورت ہے کیا ریفارمز آپ دیکھتے ہیں اچھی سیم میں جس کی وجہ سے کوئی کوئی یہ بھی کوئی ہے ایک جی سی شور شور اس کے لیے میں ایک پروجیکٹ اس کو نام دیا ہے ایک ایکشن فر نالج کانومی تکنالوجی اس کو ایک ٹیکنیکل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی والا یا ڈیجی کی ایک ڈیجی ٹل آ یوز کر کے اچھا اس میں جو نا آئیڈیا بڑا سمپل ہے جو ایک موبائل ہے موبائل کے بیچ میں آپ اتنا کچھ ڈال دیں جو کہ ہر کسی کے انٹرسٹ کر مجھے آپ لا کر یہ موبائل دیتے ہیں وہ موبائل کو جب بتا دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایسے یوز کر نا میں اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہوں تو موبائل مجھ سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کے بچے کتنے ہیں وہ پورا جو میرا ڈیٹا جو اس کی اسیسمنٹ کر رہا ہے جو ایک سرویو سے میرے بار میں کرنا چاہیتا رہا وہ سارا موبائل جو ہے اس کو کر رہا ہے یہ سارا کر کے یہ سارا کس سارا آرٹیفشل انٹیلیجنس اس کو کر کر انیلائز کر کر تو پھر سامنے آ جائے گا تین جو لائٹ چل جائیں گی ریڈ ییلو گرین اگر تو میرا کام ٹھیک چل رہا ہے تو گرین لائٹ آ جائے گی اگر مجھے کہیں چاہیے تو پھر that would be linked with all the materials on its back اور اس میں جو تین قسم کے میٹریل میرے ذہن میں چاہیے ایک تو نان فارمل ایڈوکیشن میں آپ جو بھی لوگوں کو پڑھانا چاہے ہمارا جو ایک فارمر گاؤں میں بیٹھا ہوا عام آدمی ہے اس کا مائنڈ سائٹ ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چینج کر نا it's something very difficult اور اس کو اپنی جو ایک comfort zone سے نکال کر کے ایک ایک فنکشنل بندہ بنانا اس کے لیے we have to have this device میں ہمیں ایسی چیزیں چاہیے ایسے پروگرام چاہیے جو کہ اس کو کنورشن میں مدد دے کیونکہ یہ ٹکنالوجی تو اب ہر جگہ پہ ہر کام میں استعمال ہو رہی ہے ایسی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی میں تو اس بات پہ رہان ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ اچھا احساس پروگرام بڑا اچھا شروع کی ہے لیکن میں سب بچا سب سال بعد پیدا ہو گا آٹومیٹک اس کی جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ ہو جائے گی نیچرل گیپ آئے گا اس میں کوئی کسی کہ یہ کوئی چیز نہیں آئے گی اس طرح سے اس وقت تو لیگ بہائن سو فار سترہ سترہ گولز ہیں سترہ میں کوئی بھی گول ہم نے سیٹس سائٹی لیول تک نہیں لے کر کے اب اگر یہ شعور مجھ میں آجاتا ہے یہ دیکھ کر کہ سینیٹیشن ہائیجین کلین وارٹر پرسنل ہائیجین پھر لائف آندار کیا ہے لائف لو دار کیا ہے جو انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے انوائرمنٹ میں پھر اگر میرے حقوق کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم یہ اس کے بیچ میں نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے بتا سکتے ہیں اب میں بیٹھا ہوں اکیلا بیٹھا ہوں میں آپ سے پوچھتے ہو شرم محسوس کرتا ہوں کہ اپنا درس آپ نے گندم کتنی لگائی تھی اور اس کا کتنا چاہڑا تھا اب میں اس میں سے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اچھا اچھا یہ اگر اس طریقے سے اس کو چلا جائے تو یہ پروڈکشن سکتی ہو سکتی ہے اس طریقے سے ساری کی ساری اس کے بیچ میں ہو اور وہ کے سート ڈیفینا پھول جائے وہ یہاں پہ لنک ہو آپ جی کال کرے کال کر کے جو پھر در گایڈنس تو لے لیں اس میں گورنمنٹ کے مہم میں بی انوال ہو سکتے ہیں اس میں ہے سٹاک ہے سارے جی ہنے اس میں انوال ہو سکتے ہیں اور دیکن contribute اور اس میں یہ ہے کہ ایک سائٹ سے جو ہیں اس کے content آ رہے ہیں سرور پر جمع ہو رہے ہیں وہ content جو ہیں distribute ہو رہے ہیں on this device اور یہاں سے پھر جو بھی use کر رہا ہے اس کا log data for individual this device is for the family. بچے کے لیے material ہے بہبے کے لیے بھی ہے بی بی کے لیے بھی ہے خاتون سب کے لیے material ہے اس میں اور یہ material جو ہے وہ اس کی utilization جو ہے وہ جا رہی ہے سرور کے بیچ میں جو ہے وہ بن رہی ہے ان کی files اور artificial intelligence اور data analysis ہمیں یہ باتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم نے آگیا فردر کس طریقے سے process کرنا ہے تو دوسرا اس میں ہے کہ فارمل education اور تیسرا skill development یہ تین چیزیں اگر ہم موبائل کے اوپر according the needs of the people ہم دے دیں ان کی language میں دے دیں understandable دے دیں تو that can really bring a change then that can motivate the people then can make the people aware of the thing ان میں شہور پیدا کر سکتے ہیں اور یہ شہور جو ہے ultimately that can improve اور پھر دیکھیں اگر ایک villager جائے وہ use کر رہا ہے اس کو تو ہم اپنے قوم کو بھی دودھ میں آپ کو یہ آخری پیغام دیرا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو آخری ایک منٹ ہے میرے پاس ایک منٹ کی میرے نوجوانوں پیغام یہ ہے جی کہ یہ بارا اپنا ملک ہے اس کے خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اور خدمت بغیر محنت کے ہو رہی سکتی ہے میرے نئی پوت جو ہے نئے جو نوجوان ہیں وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان کو زندگی میں بہترین کام دیا بھی لے گی بہت شکریہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر محمد نواز ایکس وائس چاہتر یو ویس جو ایک ریل چیلی جنت ہے جو ایک ریل سلف میٹ ہے آج ایک ہنڈروں نے ہمیں دیا ڈاکٹر محمد نواز ایک سٹیٹمنٹ ہمیشہ اند پہ دیتا ہوں آواز اخلاق حکیم سعید کی طور پہ کہ sometimes nature does not test you to assess your weakness rather it provides you an opportunity to see your strength difficulty میں آپ کو اپنے hidden potential کا اتراک ہوتا ہے اسی بات تو مرزا صد اللہ غالب نے آئی سے ڈیوٹ سو سال پہلے تینڈی میں ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں بیان کیا تھا کہ رنج کا خوگر ہوئی انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنج کا خوگر ہوئی انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کیا آسا ہو گئی تو میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا مجھے یاد ایچ آٹھ سال میں واشنگٹن ڈی سی میں رہا اور کئی دفع ایسا ہوا کہ اگلی مینے کا کرایا نہیں ہے سکولرشپ ہتم ہو جاتا ہے بھی کہ بھیل کہاں سے دیں گے کسے کہاں سے دیں گے سروائیب جیسے کہاں کریں گے تو ہم ٹکرے مارتے تھے تو ان ہونی ہونی ہو جاتی تھی اور کائنات کا اللہ تعالی نے ایک نظام ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہو جاتا ہے اگر آپ نیک نیتے سے پوشش کریں اور جذبہ صادق ہو اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے ہو اور سوسائیٹی میں ویلی ایڈ ہو رہی ہو تو کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہو کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ مدد کرو کبھی خضر آ جاتا ہے کبھی کبھی مویزے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مویزے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو جکیت رکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی بڑے مویزے ہوئے آپ ایک چھوٹے سے بھی ہاتھ سے اٹھ کے اتنی بڑی ہونیویسٹی کے فاؤنگرز میں آئے اور بڑی بڑے جگہ یورپ میں کام کیا اور سہتر مملکت نے بے پناہ آپ کی اکنالیجمنٹ کی اور مختلف زیادہ سے نوازا تھانکیو ویرے مچ گوڈ بیس یو اور پاکستان زندہ بار